موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام پچھلی نسیست کے اندر عربوں کی حالت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی سماجی اعتبار سے معاشی اعتبار سے سیاسی اور تجارتی اعتبار سے دراصل یہ بحث ضروری ہے کیونکہ مستشرکین لبرل اور دیگر ملہدین آدھائی اسلام کا جو یہ اعتراض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جو عربوں میں ہوئی وہ اس وجہ کی وہاں کے لوگ بہت زیادہ جاہل تھے اکھر تھے بتپرست تھے اور بدتہجیب تھے اس طرح کی دنیا بھر کے الزامات وہ لگاتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عرب قوم جو ہے اس وقت دنیا کے اندر سب سے بوری قوم تھی اس لئے اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر کو وہیں پر بھیجا حالانکہ یہ سب صحیح نہیں ہے اور یہ سب بھیجا اعتراضات ہیں دراصل عربوں کو بدنام کرنا ہے اللہ رب العالمین نے پہلے سے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ آخری پیغمبر کو کہاں بھیجنا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ کہاں پر رسول بھیجے گا اور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بھیجنا تھا اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر کو عربوں میں اللہ رب العالمین نے اسی لئے بھیجا اور آپ عربوں میں سے تھے منوحاسن خاندان میں سے تھے قریش خاندان کے تھے اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے بھیجا کہ پہلے سے مقدر تھا کسی بھی جگہ اللہ رب العالمین بھیج سکتا تھا لیکن یہ اعتراض ان لوگوں کا باطل ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ عرب اس وقت بہت زیادہ بتہذیب تھے یا اکھڑ تھے جاہل تھے اور کہیں پر دوسرے لوگ بہت زیادہ تہذیب آفتہ تھے جیسا کہ ہم نے پچھلی نسلتوں کے اندر اس کا جائزہ لیا کہ عربوں کی حالت کسی بھی اعتبار سے چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو سیاسی اعتبار سے ہو معاصی اور اقتصادی اعتبار سے ہو یا اخلاقی اور دینی اعتبار سے ہو دنیا کے اس وقت کے دیگر کھٹے جس طرح سے تمام برائیوں میں ملووث تھے اور ہر طرح کی بدنظمی کا شکار تھے اسی طرح سے کم و بیس عرب کے لوگ بھی تھے ایسا نہیں کہ دنیا کے دیگر علاقوں کی بنسبت عرب زیادہ برائیوں میں ملوث تھے بلکہ بہت سارے علاقے اس وقت ایسے تھے جو عربوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے تھے اسی لئے یہ مناسب سمجھا گیا بلکہ یہ ضروری ہے ہمارے لئے بحثیت مسلمان کے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت عربوں کی کیا پوزیشن تھی کیا حالت تھی تمام صحبوں کے اندر زندگی کے تمام صحبے میں اس کو ہم واضح کریں اس نشست کے اندر ہم عربوں کے اخلاقی حالت پر ان کی اخلاقی اقدار پر بحث کریں گے کہ ان کی اخلاقی حالت اس وقت کیسی تھی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تھی اسی طرح سے ان کی دینی حالت کیسی تھی دینی پوزیشن کیسی تھی چنانچہ اگر ہم ان کی اخلاقی حالت کا جائزہ لیتے ہیں ان کی اخلاقی اقدار کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاندانی روایات پر چلنا خاندان کے اندر آفسی بھائی چارہ شرف و کرم کی محافظت رازوں کی حفاظت امانت داری فقرہ کی کفالت مہمان نوازی پڑوسیوں کی حقوق غیبت چگلی کی مضمت مزاق و استہجا کی مضمت اف و در گزر کی اہمیت حلم و بردباری کی اہمیت گالی گلوش سے دور رہنا ظلم و زیادتی سے دور رہنا عدل و انصاف کی اہمیت موت سے بے خوفی جنگ کا شوق قبیلہ کی حقوق و واجبات کی پاسداری بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شفقت زلط و رسوائی کی جگہ سے نکل جانا ہجرت کر جانا خیر و سر کے اندر خیر کو اختیار کرنا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینے کو حرام سمجھنا دو فریق کے درمیان انصاف کرانا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا دوستی کی محافظت دوستی اور دثمنی میں اعتدال سے کام لینا فریب و دغا سے پرہیز انتقام لینے کو جائز ہی نہیں اسے واجب سمجھنا خواہ ہوو زیادتی کیوں نہ ہو حالانکہ اسلام کے اندر انتقام کو جائز قرار دیا گیا ہے البتہ ماف کر دینے کو مستحب کہا گیا ہے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیشانا عزت و عبرو کی دفاع جود و سخا کی اہمیت بخالت کی مضمت خیانت بزدلی اور چوری کی مضمت زنا کی مضمت زانی کی سزا رجم تھی جسے اسلام نے بھی باقی رکھا یہ سب ان کے اخلاقی حالت تھی ان کی اخلاقی پوزیشن تھی عربوں کی اس وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت ہے اور ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہاں اخلاق زمیمہ بھی برے اخلاق بھی پائے جاتے تھے جبکہ دنیا کے دوسرے خطے دوسرے جو خطے ہوتے اس وقت تھے دوسرے علاقے جو تھے اس سے کہیں کم نہیں تھے تنانچہ شراب نوسی مائخانہ اور اس کی مجلسیں شب بیداری البتہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے اوپر دور جاہلیت کے اندر بھی شراب نوسی کو حرام کر لیا تھا بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا جوہ بازی ہے تنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا حالانکہ بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے حتیٰ کی اسلام لانے کے بعد بھی چونکہ شروع میں حرام نہیں ہوا تھا بہت بعد میں چل کر کے شراب کو حرام کیا گیا ہے اسی طرح سے جوہ بازی ہے خاندانی اور قبائلی تعصب ہے آپسی جنگ کا جو کی بہت بڑا سبب ہوا کرتا تھا اپنے قبیلے کی ہر حال میں مدد کرنا واجب وہ سمجھتے تھے ضروری سمجھتے تھے خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو جبکہ اسلام نے اس کے مفہوم کو بدل دیا یعنی انصر اخا کا ظالمن او مظلومن یہ ان کی اسطلاحہ تھی ہے جائلی اسطلاحہ ہے جب یہ بات کہی جائے کہ انصر اخا کا ظالمن او مظلومن یعنی اپنے قبیلے کے بھائی کی تم مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو لیکن اسلام نے بھی وہی بات کہی ہے اللہ کے رسول نے بھی وہی بات کہی ہے انصر اخا کا ظالمن او مظلومن لیکن اسلام کے اندر اس کے مفہوم کو بدل دیا گیا ہے یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو جاہلیت کے اندر اس کا مفہوم یہ تھا کہ اپنے قبیلے کا اگر کوئی آدمی ہے تو اس کی مدد کرنی ہے ہر حال میں اسی کے پخش کو لینا ہے اسی کے فیور کو لینا ہے اور اسی کا ساتھ دینا ہے خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو وہ خواہ وہ زیادتی ہی کرنے والا کیوں نہ ہو اس کا ہر حال میں ساتھ دینا ہے اس کے دسمن کے خلاف لیکن اسلام کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو کوئی بھی ہو اگر ظالم ہے تو کہا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو یعنی ظلم کرنے سے اس کا ہاتھ پکڑ لو اس کے ہاتھ کو روک لو اور اگر مظلم ہے تو اس کی مدد کرو یعنی اسلام نے اس کا مفہوم بدل دیا ہے جبکہ جملہ جو ہے اور عبارت جو ہے اسی طرح سے ہے اللہ کے رسول نے آگے اس سے جب صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی ہم مدد کریں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں صحابہ کے اندر یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی اگر صحابہ کی سمجھ سے وہ چیز بالاتر ہوتی تھی فوراں وہ سوال کرتے تو آپ نے کہا اس کے ظلم کو روک کر کے آپ اس کی مدد کیجئے اسی طرح سے ان کے یہاں جو چند برائیاں پائی جاتی تھی اخلاق زمینہ پائی جاتی تھی اسی کے زمن میں لڑکیوں کو زندہ دفر کر دینا بھی ہے اور یہ مختلف وجوہات سے ہوتا تھا جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے مختلف ازباب کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا تھا عار کی وجہ سے عار اور حیاء کی وجہ سے جس کو ہم آج کی اسطلاح میں آنر کیلنگ کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جب انہیں لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور قوم سے یہ اپنے موہ کو چھپا کر کے ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کیا یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کو ہم دفن کر دیں مٹی کے اندر یا باقی رکھیں اس طرح ان کا نیچر تھا وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یہ ان کی اخلاقی برائی تھی میں نے بتایا جیسا کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حیاء اور آر کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے اور یہ چیزیں جو حیاء اور آر کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے عربوں کی ہاں جو یہ برائی پائی جاتی تھی یہ تمام عربوں کی ہاں عام نہیں تھی بلکہ چند قبائل کے یہاں ایک دو قبیلوں کے اندر یہ چیز یہ برائی پائی جاتی تھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بنو تمیم اور کندہ کے اندر یعنی بنو کندہ کے اندر اور بنو تمیم کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ آر اور حیاء کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور قرآن میں مختلف صورتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہوا ہے بعض صحابہ اکرام جو اسلام قبول کی دور جاہلیت کے اندر انہوں نے اس سے اخلاقی برائی کا جنہوں نے ارتکاب کیا تھا انہوں نے بیان کیا ہے اسی طرح سے کچھ اسباب ایسے بھی تھے جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے انہی میں ہے کہ فقر کی وجہ سے فاقہ کی وجہ سے فقر کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یعنی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرتے تھے وہ اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر آیا کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل مت کرو یعنی زندہ دفن مت کرو قتل مت کرو ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں ان کا قتل کرنا یعنی اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی غلطی ہے دیکھئے آیت کے اندر اللہ رب العالمین جو تم فقر و فاقہ کی وجہ سے انہیں مار دیتے ہو دفن کر دیتے ہو قتل کر دیتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ روزی کی ذمہ داری ہماری ہے تم سے پہلے ہم ان کو روزی دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو مقدم یعنی اولاد کو مقدم کر دیا ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ہم ہی ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں تو فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی دائمی بیماری کی وجہ سے بھی وہ زندہ دفن کر دیتے تھے جیسے برس ہے کوڑ کی بیماری ہے اس طرح کے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں پڑھنے میں آتے ہیں تو اگر مجبوری طور پر دیکھا جائے تو آر اور حیاء کی وجہ سے وہ مار دیتے تھے دفن کر دیتے تھے جس کو آنر کیلنگ کہتے ہیں اور ایسا بہت ہی کم قبیلوں کے اندر پایا جاتا تھا عام قبیلوں میں بلکہ عمومی جو رویس تھی وہ یہ تھی کہ فقر و فاقع کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے یا پھر دائمی بیماری کی وجہ سے وہ دفن کر دیا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی لیکن آپ اگر عمومی طور پر اگر آپ جائزہ لیں گے اور ان کی اخلاقی حالت کا اگر ایک تائرانہ نظر ان کے اوپر دوڑ آئیں گے تو دیکھے گا کہ جو برائیاں ان کے یہاں پائی جاتی تھی وہ ایسا نہیں ہے کہ انہی کی یہاں محسور تھی وہ برائیاں دوسرے کی یہاں نہیں پائی جاتی تھی بلکہ اسی طرح سے آپ اگر اخلاقی برائیوں اور اخلاقی اقدار کا اگر جائزہ لیں گے دونوں کو تقابلی جائزہ لیں گے دونوں کا تو نظر آئے گا کہ وہ اخلاقی اقدار میں اخلاقی کردار میں دوسرے خطوں کی بنیزبت ان کی یہاں زیادہ پائی جاتا تھا تہذیوی تھی وہ اخلاق سے دور تھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اخلاق کے جتنے اعلیٰ کردار پائے جاتے ہیں اقدار پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر کے وہ حامل تھے جو دوسرے علاقوں میں اس وقت دنیا کے اندر دوسری جگہوں پہ نہیں پائے جاتے تھے جیسا کہ میں نے اوپر گنایا ہے جن چیزوں کا معنی نام لیا جن اخلاقی اقدار کا معنی نام لیا وہ سب ان کے یہاں اشار میں آپ کو مل جائے گا ہم اخلاقی اقدار کے علاوہ آتے ہیں سیاسی حالت پر کہ عربوں کی سیاسی حالت اس وقت کیا تھی اور دوسرے خطوں کے بنیزبت سنانچہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں اصلاً قبائلی نظام رائش تھا ہاں کچھ حلاقے ایسے بھی تھے جہاں پر بادشاہت اور مملکت بھی قائم تھی عربوں کی جیسے کہ شام کے اندر غسانی بادشاہت تھی عراق کے اندر مناظرہ کی بادشاہت تھی اور اسی طرح سے یمن کے اندر بھی مختلف امارتیں اور بادشاہتیں قائم تھی کہ جیسے کندہ کی امارت اور اسی طرح سے مکہ کے اندر دینی امارت قائم تھی یعنی وہ بھی ایک اگر سمجھیں تو وہاں مکہ کے اندر کوئی قبائلی نظام نہیں تھا وہاں ایک دینی امارت ایک دینی حکومت ایک طرح سے قائم تھی اسی طرح سے ان کے یہاں تحالف یعنی قبائل آپس میں کئی قبیل اتحاد بناتے تھے اب وہ اتحاد کبھی سیاسی ہوتے تھے وہ اتحاد اور الائز کبھی تجارتی ہوتے تھے اور کبھی فوجی اور عسکری ہوتے تھے جیسے کی موجودہ دور میں پایا جاتا ہے کئی ایک ممالک خطے کے پڑوسی ممالک ہوتے ہیں وہ مل کر کے ایک اتحاد بنا لیتے ہیں جیسے سات آٹھ ملکوں کا سارک ممالک جسے کہتے ہیں یہاں پر ساؤتھ ایسیا کے ممالک جو ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس افغانستان سے لے کر کے مالدیب اور اسی طرح سے نائپال ہوگا رہا تو یہ آٹھ ممالک ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہے تجارتی ہیسیت سے انہوں نے اپنا اتحاد بنایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ مختلف خطے میں دیکھیں گے اسی طرح سے آپ جو ہے مصرقی ایسیا میں دیکھیں گے وہاں دس بارہ ممالک آپس کا اتحاد ہے جہاں ملیسیا سنگاپور اور فلپائن ہوگا رہا ہے چین ہے اس میں شامل ہے تو ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں لوگ اتحاد کرتے ہیں کچھ ممالک مل کر کے اتحاد بنا لیتے ہیں تجارتی اتحاد بنا لیتے ہیں اسی طرح سے سیاسی اتحاد بنا لیتے ہیں آپ دیکھیں گے خاص طور سے جو کولڈ وار کا زمانہ تھا پچھلی صدی کے اندر تو روس کا اپنا الگ بلاغ تھا امریکہ کا اپنا الگ بلاغ ہوا کرتا تھا اسی طرح سے کچھ ایسے ممالک بھی تھے ایسیا اور افریقہ کے جنہوں نے نان الائلمنٹ بنا لیا تھا گروب بنا لیا تھا کہ ہم کسی کی طرف داری نہیں کریں گے یہ سب سیاسی اتحاد ہوا کرتے تھے اور دنیا تین خیموں میں تقویباً بٹی ہوئی تھی اس کے علاوہ فوجی اتحاد آپ دیکھیں کہ یورپ والے ناٹو فوج اپنا بنا لیے ہیں روس نے اس کے مقابلے میں وارسو پیکٹ بنایا تھا اس کی اپنی جو ہے فوجی اتحاد تھی جس طرح سے یورپ والوں کی امریکہ والوں کی فوجی اتحاد ہے ناٹو ہے آپ دیکھیں کہ دو ہزار سترہ کے اندر چالیس یکتالیس مسلم ممالک نے مل کر کے ریاض میں ایک فوجی اتحاد بنایا ہے جس کو اسلامی اتحاد اسلامی فوجی عسکری اتحاد بولتے ہیں تو اس طرح سے دنیا کے اندر بہت سارے فوجی اتحاد بھی آپ کو ملیں گے اسی طرح سے سیاسی اتحاد بھی ملیں گے اور تجارتی اتحاد بھی ملیں گے اور بھی خطے میں بہت قسم کے اتحاد ہوتے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں بھی عرب جو قبیلے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے سے اتحاد کرتے تھے وہ کبھی تجارتی ہوتا تھا کبھی فوجی ہوتا تھا اور کبھی سیاسی ہوتا تھا چنانچہ اگر کوئی اپنا حلیف قبیلہ ہے تو اس کے ساتھ وہ ویسا ہی برتاو کرتے تھے جیسے وہ اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے افراد کے اندر اور قبائل کے اندر پناہ دینے کا رواج ہوا کرتا تھا انہی کوئی قبیلہ یا کوئی قبیلے کا فرد بھی اگر دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو پناہ دے دیتا تھا امان دے دیتا تھا تو پھر وہ اپنے قبیلے کی طرح اس کے ساتھ برتاو کرتے تھے دوسمن قبیلوں کے ساتھ جس طرح سے برتاو ہوتا ہے ویسا وہ لوگ نہیں کرتے تھے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے ابھی موجودہ دور میں جیسے ویزا کا سسٹم ہے اگر کوئی ملک کسی کو ویزا دے دے تو ظاہر سے بات ہے اس کے ملک میں وہ جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں وہی سلوک اور رویہ کرنا ہے جو اپنے ملک کے افراد کے ساتھ کرتے ہیں تو ابھی تو فی الحال یہ سمجھ لیں کہ کسی فرد کو یہ حیثیت نہیں حاصل ہے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے خطے یعنی دوسرے ملک کے کسی فرد کو وہ یہ امان یا اس کو حق دے دے ایسا نہیں ہے جبکہ اس وقت یہ حق حاصل تھا اسلام کی آنے کے بعد یہ حق حاصل تھا لوگوں کو کہ ملک کے علاوہ اگر کوئی فرد بھی کسی کو امان دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو وہ حیثیت حاصل ہو جائے کرتی تھی تو یہ سیاسی اعتبار سے عربوں کی حالت تھی وہاں پر قبائلی نظام بھی تھا وہاں پر حلیف اعنی اتحاد کی صورت بھی پائی جاتی تھی مختلف قبائل کے اندر اسی طرح سے ان کے یہاں امارتیں اور بادشاہتیں بھی قائم تھی جس طرح سے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں یہ سارا نظام پایا جاتا تھا دوسرے علاقوں میں بھی افریقہ کے اندر جنوبی امریکہ اور اسی طرح سے ایسیا کے اندر بہت سارے خطوں کے اندر یہ سب قبائلی نظام رائز تھا جس طرح سے بادشاہتیں اور مملکتیں قائم تھی تو تینوں صورتیں آپ دیکھیں گے عربوں کے اندر پائی جاتی تو سیاسی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے کتابوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر قبائلی نظام تھا چھوٹے چھوٹے معاملات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا اور جو بڑا قبیلہ ہوتا تھا چھوٹے قبیلی کو ہڑپ کر لیتا تھا یہ ساری چیزیں اگر یہ نہیں وہاں پر پورا جنگل راج تھا کہنے کے مطلب یہ ہے انارکی تھی ایسا بنا کر کے مال لکھایا جاتا ہے اگر ایسی صورتحال ہوتی تو عربوں کا نام نسان نہیں ہوتا وہ سم مٹ جاتے دو چار لڑائیاں مسکل سے آپ بتا سکتے ہیں جو دو قبیلوں یا حلیف قبیلوں کے درمیان اس طرح سے کئی ایک حلیف اپنا بناتے تھے جن بڑی بڑی لڑائیوں کا تذکرہ ملتا ہے وہیں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں وہیں پر آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ بہت سارے افراد نے کوشش کی کہ اس لڑائی کو کیسے روکا جائے اندھیت کو کیسے پورا کیا جائے تو اچھے لوگ بھی پائے جاتے تھے اور جو لڑائیاں طویل کھیشتی تھیں طول کھیشتی تھیں اور لمبی ہوتی تھی تو پھر ان کو بند بھی کرایا جاتا تھا اور ان کے یہاں بھی اچھے لوگ پائے جاتے تھے بھائی موجودہ دور کے حساب سے آپ ان کو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں دوسرے علاقوں میں بھی کافی لمبے وقت تک جو ہے لڑائیاں ہوئی ہیں آپ دیکھیں پہلی عالمی جنگ ہے دوسری عالمی جنگ ہے کتنی لوگ مارے گئے کتنی تباہی ہوئی لیکن عربوں کی ہاں اس طرح سے تباہی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی سیاسی حالت کے علاوہ ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی دینی حالت کیا تھی دینی پوزیشن کیا تھی اس پر گوھر کرنے کی بات ہے سب سے زیادہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ایک سیاسی پہلو کو اخلاقی پہلو کو اور پھر اس کے بعد دینی پہلو کو کہ ان کے یہاں جہالت تھی یا کھڑپنا تھا بتہذیب تھے اور اسی طرح سے دین کا کوئی شائبہ نہیں تھا وہ بدپرستی کے علاوہ گویا کوئی جانتے ہی نہیں تھے آج ہم سمجھیں گے کیا بدپرستی ہی صرف ان کی یہاں پائی جاتی تھی وہ اللہ رب العالمین کو بلکل بھول گئے تھے ان کے یہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر طرح کے لوگ وہاں پر اس وقت پائے جاتے تھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ان کے یہاں توحید کے مظاہر یعنی حنیفیت جس کو کہتے ہیں دین حنیف پر بہت سارے افراد قائم تھے اور جو لوگ قائم تھے انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے چنانچہ توحید کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں ان کے اثار کے اندر کیونکہ اثار ہی سے ہم پہچان سکتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں اثار ہی سب کچھ تھا وہی ان کا دفتر تھا وہی ان کا علمی خزانہ تھا جب ہم عربوں کے اثار کا ان کے سوارہ کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں ان کے اثار کو دیکھتے ہیں تو توحید کے مختلف مظاہر اور اثار ہمیں ان کے اثار میں ملتے ہیں مختلف قبیلوں کے سوارہ کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے کے اندر یا اکثر قبائل کے اندر توحید کے مظاہر اور اثار پائے جاتے تھے بلکہ اگر آپ کہیں کہ دور جاہلیت کے اندر جن کو ہم متپرست کہتے ہیں ان کے یہاں توحید کے مظاہر جس طرح سے پائے جاتے تھے آج اسلام لانے کے بعد بھی ایک بڑے طبقے کے اندر توحید کے وہ مظاہر دیکھنے کو نہیں ملتے چنانچہ دیکھیں آپ خوفِ الہی یہ بھی توحید کا ایک مظاہر ہے عمر بن شاہر اسدی کہتا ہے لَوْلَتْقَعُ اللَّهِ وَالْأَحْدُ قَدْرَآ مَنِيَتُهُ مِنِّي أَبُوْكِ لَيَا لِيَا اس نے جو اللہ کے خوف کو اور اللہ کے اہد و پائمان کو یاد کیا ہے کہا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تقوی نہ ہوتا اور پاسداری نہ ہوتی اہد و پائمان نہ ہوتا یہ سمجھ لو کہ اس کی موت میرے ہاتھ پر لکھی ہوتی یعنی اللہ کے خوف کے وجہ سے وہ قتل نہیں کر رہا ہے اسی طرح سے زہر نے اللہ تعالیٰ کے لئے صفتِ علم کا استعمال کیا ہے ایسا علم اللہ رب العالمین کے لئے استعمال کیا ہے کہ جو ہر راز کی بات جانتا ہو تمام راز کی باتیں جو جاننے والا ہو چنانچہ زہر ابن ابی سلمہ کہتا ہے فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيَقْفَى وَمَهْمَا يَقْتُمِ اللَّهُ يَعْلَمِينَ کہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے سینوں میں جو بات ہے اس کو تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے جو کچھ بھی تم چھپاؤ گے اللہ رب العالمین کو پتا چل جائے گا یعنی گویا وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو چیز ہے اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے جس طرح سے قرآن میں مختلف جگہوں پر علم الغیوب آیا ہوا ہے علم الغیب آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین علم الغیب ہے علم الغیوب ہے سینوں کی باتوں کو علم بزاتی صدور ہے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں کہ آپ ان کے اثار کے اندر جھلگتی ہیں فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيَقْفَى کیا تم چھپا سکتے ہو اللہ رب العالمین سے اپنے دل کے اندر کسی بات کو یعنی اللہ تعالی دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں لبید ایک بہت بڑا شاہر ہے بعد میں اسلام کا دور انہوں نے پایا لبید بن ربیع العامری اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا انہی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اپنے چند جاہلیت کے اثار جو اچھے ہیں وہ ہمارے سامنے لکھ کر کے لاؤ تو انہوں نے سور بقرہ کو لکھ دیا اور لے جا کر کے پیش کر دیا اور کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور قرآن کو جب سے میں نے سننا شروع کیا تو پھر اب مجھ سے شیر کہنا ٹھیک نہیں لگتا ہے اور میں اب اس کے سامنے اس قدر مرعوب ہو چکا ہوں کہ اب میں کیا شیر کہہ سکتا ہوں یعنی قرآن کو اللہ کے کلام کو سن کر کے اور دیکھ کر کے دور جاہلیت کے شہرہ مرعوب ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اسلام قبول کرتے تھے انہوں نے یقین ہو جاتا تھا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے لبید بن ربیہ آمری بہت بڑے شائر تھے دور جاہلیت کے اندر انہوں نے دور جاہلیت کے اندر کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں گمراہی اور ہدایت ہے یعنی انسانوں کو گمراہی اور ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اللہ رب العالمین کی میں تعریب کرتا ہوں جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اسی کے ہاتھ میں ہر خیر اور بھلائی ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ چاہے تو گمراہ کر دے جو صحیح راستوں کی ہدایت جسے اللہ کرتا ہے وہی ہدایت پر جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ من شاہ ازل اور جسے اللہ رب العالمین چاہے تو گمراہ کر دے بتائیے یہ آج کے بہت سارے نہم نہاد مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے یہ عقیدہ ان کی ہاں نہیں پائی جاتا جس طرح سے عقیدہ توہید باری تعالی کا دور جاہلیت کے اندر بعض لوگوں کی ہاں پائی جاتا تھا شاعر کیا کہتا ہے احمد اللہ فلا ندد لہو اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے باقعدہ اس کا اقرار کر رہا ہے میں اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے بیدہ الخیر اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر اور بھلائی ہے ما شاہ افعل اللہ رب العالمین جس کو خیر اور بھلائی کے راستوں کی طرف ہدایت دے دے وہی اصلی ہدایت پاسکتا ہے ومن شاہ ازل اور جسے چاہے گمراہ کر دے آپ دیکھیں ہاتم تائی کو نبوت سے پہلے بیسس سے چند سال پہلے انتقال ہوا ہے ہاتم تائی کا ان کے صاحب زادے جو تھے عدی بن حاتم وہ اسلام لے کر کے آئے ہاتم تائی جو کی ایک مشہور شاعر ہیں جود و سخہ کے اندر جو کی مشہور تھے دور جاہلیت کے اندر انہوں نے معاذ اللہ کا لفظ استعمال کیا اپنے شہر کے اندر ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ خیانت کروں جب تک میں زندہ رہوں گا ایسا بالکل نہیں کر سکتا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس طرح سے اللہ کی تعریف اور شکری آدھا کرتے ہوئے نابغہ جادی کہتا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے اس کا کوئی شریک نہیں جو ایسی بات نہ کہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے تو دیکھیں اس طرح کے اشعار دور جاہلیت میں جو سوارہ تھے انہوں نے اپنے عقائد کا اس طرح سے اظہار کیا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں باتیں اور ہیں انشاءاللہ اگلی نسست میں اس سے ہم پورا کریں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی